اسلام نیکم ناظرین ناظرین آج کا وی لاغ ہر گھر کے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ پروگرام آٹے کے بارے میں ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کچھ نشانیاں دیکھنی ہے وہ نشانیاں کیا ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں موجود آٹے سے روٹی ٹھیک طرح سے بن نہیں رہی ہے تو پھر آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے فوری طور پہ جانا ہے آپ نے جا کے اپنے گھر میں موجود آٹے کو چھاننا ہے اگر آپ آٹا چھانتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو یہ ویڈیو میں موجود کیڑے نظر آتے ہیں اس میں جو موجود سنڈیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں تو فوری طور پہ آٹے کا استعمال روک لیتی ہے اس کو آپ ایک اور انداز میں بھی چیک کر سکتے ہیں اگر چھاننی پاس نہیں ہے آپ چھان نہیں سکتے ہیں تو تیسری نشانی یہ ہے کہ آٹے کے اندر ہاتھ ڈالیں اور تھوڑا سا آٹا انگلیوں کے درمیان راکھ کے اسے اچھی طرح دبائیں اگر اس میں آپ کو چپ چپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آٹے کے اندر یہ لاروے یہ بیٹلز یہ سنڈیاں سی یہ کیڑے آٹے کے اندر پائے جا رہے ہیں اور ان کو عام نہ سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کی انگلیاں آپس میں چپک رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ان بیٹلز نے انڈے دے دیئے ہیں اور ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ گم کی شکل کے ہوتے ہیں جیسے گوند ہوتی ہے جیسے لیوی ہوتی ہے اس شکل کے ہوتے ہیں اس ساخت کے ہوتے ہیں تو وہ آٹے کے اندر جب یہ دے دیتے ہیں تو آپ انگلیوں میں آٹے کو رکھ کے یوں دبائیں گے تو بیسیکلی وہ گم آپ کے ہاتھوں سے چپکے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں انڈے موجود ہیں اب آپ حیران ہوں گے کہ لاکھوں کی تعداد کا کیا مطلب ہو گیا آپ یہ ذرا ویڈیو غور سے دیکھئے اس ویڈیو میں آپ کو مختلف رنگت کے کیڑے نظر آ رہے ہیں چونکہ ان کا سائد بہت چھوٹا ہے تو اس لیے اتنی زیادہ اس کو ہم خوردبینی نظروں سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن یہ اصل میں بیٹلز ہیں یہ جو براؤن کلر کی میرون کلر کی یہ جو اندر کیڑے نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں ویولز ہیں یہ مختلف طرح کی بیٹلز ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ آپ کو یہ جو چھانی میں جو آپ کو سنڈیاں سے نظر آ رہی ہیں یہ اصل میں لاروے ہے اب اصل میں یہ لاروے یہ بیٹلز یہ سنڈیاں یہ ہے کیا کہاں سے آتے ہیں ان کا نقصان کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے یہ ہم آج کے اس وی لاغ میں ڈسکس کریں گے آپ دیکھئے کہ آپ کو جو ڈاک براؤن کلر کے اندر جو کیڑے نظر آ رہے ہیں ویولز بھی ان کو کہتے ہیں بیٹلز بھی کہتے ہیں اور یہ چونکہ مختلف اقسام کی ہیں یہ جو ویولز ہیں ان میں سے جو مادہ ویولز ہیں وہ اپنی لائف میں تقریباً ایک ہزار انڈے دیتی ہے اور ایک سال میں ان سے تقریباً پانچ جنریشنز پیدا ہوتی ہیں یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے اڑ کے کسی ذریعے سے اندر وہ آ گیا ہے یہ ایک کیڑا آ گیا ہے تو اس نے ہزار انڈے دینے ہیں پانچ سے بارہ دن کے دوران میں ان میں سے لاروے پیدا ہو جانے ہیں یہ جو آپ کو سنڈیاں سے نظر آ رہی ہیں جو آٹے ہی کی رنگت کی ہیں یہ ان انڈوں میں سے یہ سنڈیاں سے پیدا ہوں گی لاروے جنہیں کہتے ہیں یہ پیدا ہو جائیں گے اور یہ آگے بڑھیں گے تو یہ بیٹلز کی شکل اختیار کر لیں گے اب یہ اس آٹے میں آتے کہاں سے ہیں تو یہ مختلف اس کے مراحل ہیں پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ گندم کو غور سے دیکھیں تو گندم جہاں جہاں پہ ہم سٹور کرتے ہیں مختلف جگہوں سے ہو کے آتی ہے کئی جگہوں پہ بے احتیاطی کا احتمال ہوتا ہے تو وہاں اگر اس میں اس طرح کی کوئی بھی بیٹلز یا ویولز اندر داخل ہو گئے ہیں تو پھر یہ بڑی تیزی سے اپنی نسل بڑھاتے چلے جائیں گے اب وہاں سے گندم کی سٹیج سے یہ انٹر ہوں گے آپ اگر وہاں سے بچ گئے ہیں چکی پہ لے گئے ہیں چکی پہ جہاں پہ مختلف قسم کے دانے پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے رکھا ہے تو وہاں سے انٹر ہو جائیں گے کسی اور دانوں میں سے اڑکے بھی آ سکتے ہیں فلور میل میں کیا ہوتا ہے فلور میل میں جو دانے ہوتے ہیں گندم ہوتی ہے وہاں پہ اس کو دھویا جاتا ہے اب اس میں مویسچر کا ایک لیول ہوتا ہے تو اب مویسچر کا لیول بعض فلور میلیں تھوڑا سا بڑھا دیتی ہیں جو ان کا سپیسیفائیڈ مویسچر لیول ہے نمی کی اس کی جو مقدار ہے اگر وہ تھوڑی سی بھی بڑھا دیں تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور اس میں ان کا منافع بڑھ جاتا ہے تو اگر اس آٹے میں مویسچر کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے اور وہ آپ نے کسی ایسی جگہ پہ رکھ لیا ہے مثلا کچھ گھروں میں لوگوں نے جو آٹا سٹور کیا ہوتا ہے اپنی ضرورت کا وہ لکڑی کے کنٹینر میں کیا ہوتا ہے اب لکڑی کے اندر پورز ہوتے ہیں مسام ہوتے ہیں اس کے اندر یہ انڈے دے دیتے ہیں اس کے اندر سے یہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں آپ جتنی بار مرضی اسے صاف کرنے اس کے اندر انڈے رہیں گے ان کی ہیچنگ ہوتی رہے گی اور پانچ سے بارہ دن کا سائیکل ہے اس دوران اور لاروے نکلتے آئیں گے اور وہ آٹے میں شامل ہوتے جائیں گے پھر اگر آپ نے پلاسٹک کا کوئی کنٹینر رکھا ہے کوئی بالٹی نماؤ تو اس میں کئی خواتین کیا کرتی ہیں کہ ابھی اس میں کلو دو کلو آٹا موجود ہوتا ہے اور وہ آرڈر کر دیتی ہیں کہ آٹا ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ مشکل میں آ جائیں تو آپ نیا آٹا لے آئیں تو اب پرانا آٹا جو اس میں پڑا ہوا تھا اس میں کسی بے اعتیاتی کی وجہ سے اس میں یہ شامل ہو گئے اور اس کے اوپر نیا آٹا آ گیا اب وہاں سے یہی لاروے یہی بیٹلز یہی کیڑے یہ اگلے آٹے کے ساتھ بھی شامل ہو جائیں گے اس میں بھی انڈے شامل ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے گا اس میں ختم ہی نہیں ہوئیں گے اس طرح کر کے اس میں مختلف جگہ پہ ہماری غفلت ہے ہم نے کبھی ادھر توجہ ہی نہیں دی ہے تو وہاں سے یہ ایڈ ہو سکتے ہیں کئی بار ہم جاتے ہیں ہم تندور پہ چلے جاتے ہیں اب تندور پہ تو ٹنوں کے حساب سے آٹا پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ اگر فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ نہیں چال رہا یا جو آج کال کا موسم ہے ہوا میں نمی زیادہ ہے اور آج کال ان کے آٹے کی سٹوریج اگر ایسی جگہ پہ ہے تو وہاں اگر یہ لاروے پیدا ہو گئے ہیں اگر یہ بیٹلز ہو گئی ہیں اگر انہوں نے انڈے دینے شروع کر دی ہیں تو پھر اس میں تو ختم ہوں گے ہی نہیں انہوں نے کون سا چھاننا ہے انہوں نے کون سا اتیاد کرنی ہے تو وہاں سے آپ جو روٹیاں لے کے آئیں گے وہاں پہ تو ہر روٹی میں یہی لاروے پیس پیس کے ملیں گے اور اگر آپ اپنے گھر میں بھی یہ اتیاد نہیں کریں گے آپ اس کو چھان کے دیکھیں گے نہیں آپ کے علام اس وقت بجیں گے ہی نہیں کہ روٹی ٹھیک نہیں بن رہی ہے تو آپ اس کو دھیان نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آٹے میں وہ سنڈیاں بھی ہیں وہ لاروے بھی ہیں جنہیں آپ صرف وہ کیڑے سے سمجھ کے جسے عام طور پر سسری کہا جاتا ہے اگر آپ کے آٹے میں سسری ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں یہ لاروے بھی ہیں اس میں یہ انڈے بھی ہیں تو آپ اس کو کوئی چھوٹی بات نہ سمجھئے اس کو ایزی نہ لیں اس کو فوری طور پر چھانے چیک کریں یہ لاروے جو ہیں آٹے کی رنگت کے ہیں یہ آپ کو نیکڈ آئی سے بہ آسانی نظر نہیں آئیں گے تھوڑی دیر غور سے دھیان سے اچھی روشنی میں آپ کو دیکھنا پڑے گا تب جا کے آپ کو نظر آئے گا ادروائز یہ آپ کھاتے چلے جائیں گے اور اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں اب اس کے نقصان یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا نقصان تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ غزائیت کا لاؤس ہوتا ہے یعنی ہماری جو گندم ہے گندم کے اندر جیسے آپ کو میں نے پچھلے ایک وی لاؤگ میں بتایا تھا جو چکی کا آٹا بامقابلہ فلور مل کا آٹا تھا اس والے وی لاؤگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گندم کے تین عصے ہوتے ہیں ایک باہر والا ہے باہر والے کو برین کہتے ہیں اندر اس کے انڈو سپرم ہے اور اندر اس کے ایک جرم ہوتا ہے جی ای آر ایم جرم جو کہ اس گندم کے دانے کا سب سے زیادہ طاقتور عصہ ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو جرم ہوتا ہے اس کا آئل چھوٹی سی شیشی تین تین ہزار روپے میں بکھتی ہے تو اس حد تک یہ قیمتی ہوتا ہے تو اب یہ جو اس کے اندر سسریان ہیں جنہیں ہم بیٹلز کہتے ہیں اصل میں تو اب یہ جو بیٹلز ہیں یہ مختلف اقسام کی ہیں اور ان کی پھر خوراک بھی مختلف ہے اب جب خوراک مختلف ہے تو کوئی اس کا برین کھا جائے گی کوئی اس کا انڈو سپرم کھائے گی اور کوئی اس کا جرم کھا جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آٹے میں جو موجود غزائیت تھی وہ تو ان کیڑوں نے کھا لی آپ کو تو فوگ سا ملا پھر بات صرف یہاں تک نہیں رکھتی ہے اب یہی جو کیڑے ہیں یہی لاروے جو ہیں یہ اس کے اندر سے خوراک لے رہے ہیں اور اپنی نسل بھی بڑھا رہے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ اپنا فضلہ بھی تو خارج کریں گے وہ فضلہ اسی آٹے میں شامل ہوگا تو آپ وہی فضلہ یہی لاروے یہی کیڑے آٹے کے اندر گوند کے روٹی کی شکل میں دیکھے تو آپ کھا لیتے ہیں اگر آپ اسے بیکنگ کر رہے ہیں میدہ ہے تو اس میں بھی یہی کچھ ہی ہے تو آپ کے اس میں کیک بھی ٹھیک نہیں بنیں گے آپ کی کوالیٹی وہ ٹھیک نہیں رہے گی پھر جو میڈیکل نقصان آتا ہے اس کے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ خارج کے امراض بڑھ جاتے ہیں مختلف قسم کے الیرگک رییکشنز ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں لوز موشنز ہو جاتے ہیں وارمٹنگ ہوتی ہے اب یہ کیوں ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے میدے کے اندر چونکہ اللہ تعالی نے سینسرز لگائے ہوئے ہیں جیسے یہ اس کے اندر جاتے ہیں تو ہمارا میدہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے کہہ کی صورت میں یا لوز موشن کی صورت میں وہ باہر پھینک دیتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسی عدویات لیتے ہیں وہ عدویات لیں گے جس سے ہم لوز موشن روکیں گے یا کہہ روکیں گے اب یہ جو کہہ ہے یا لوز موشن ہے یہ بیماری نہیں ہے یہ ہمارا میدہ ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے وہ اسے باہر پھینک رہا ہے کیونکہ وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا یہ ہماری سید کے لیے اچھا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا اس کو باہر پھینکیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم عدویات لے کے تو میدے کے اس سنسرز کو تباہ کر دیتے ہیں تاکہ میدہ ان کو باہر نہ پھینکے جب وہ باہر نہیں پھینک سکے گا تو یہ اندر ہی اندر ہمیں تباہ کرتے رہیں گے اب آپ کہیں گے کہ اس کا حال کیا ہے اس کا حال بہت ہی ساتھ ہے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ دانے پسوائیں تو پہلے تو دانوں کو دیکھیں کہ دانوں کے اندر تو یہ نہیں ہے جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے گندم کی کٹائی ہوئی تو کسانوں نے اپنی جو گندم ہے ان کو جو گندم کے سٹور کرنے والے جو کنٹینرز ہیں جنہیں ہم پنجابی میں بھڑولا کہتے ہیں یا سائلوز کہتے ہیں اس کو ان سائلوز میں ان بھڑولوں میں جب گندم رکھتے ہیں ان میں گندم کو محفوظ بنانے والی گولیاں رکھ دیتے ہیں اور اس بھڑولے کو یا ان سائلوز کو ائر ٹائٹ کر کے بند کر دیتے ہیں تھوڑی سی گندم اپنے استعمال کی رکھ لیتے ہیں باقی اس کو یہ جو برسات والا موسم ہے جولائی اگست سپٹمبر یہ والے جو دن ہیں ان دنوں میں ان کو ائر ٹائٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اب ان گولیوں میں سے گیسیز پروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہیں لیکن ان گیسیز کی وجہ سے ان کے اندر جتنے بھی یہ بیٹلز ہیں یہ ویولز ہیں یہ سوسرییاں ہیں یہ سب مر جاتی ہیں تو وہ گندم سال بھار کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے پھر اس میں یہ نہیں پیدا ہوتے لیکن اگر کسی اور وجہ سے بے تیاتی کی وجہ سے اس میں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اٹھا پسوان ہے اس کو اچھی طرح صفائی کروانی ہے دھوپ لگوانی ہے اس میں سے نکل جائیں اس کے بعد آپ نے اپنی ضرورت کے لیے تھوڑا سا پسوان ہے یعنی چھوٹی فیملی ہے تو اور زیادہ تھوڑا پسوائیں تھوڑا سا پسوائیں اور جو کنٹینر جو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے اگر تو وہ لکڑی والا آپ کنٹینر یوز کر رہے ہیں کیونکہ کئی گھروں میں کچن کے اندر کیبنٹ بنی ہوئی ہیں لیمینیٹیڈ ہے اگرچہ وہ اس کے اندر وہ اگر وہ آٹا سٹاک کر رہے ہیں تو لکڑی والا کسی صورت نہ کیجئے کیونکہ لکڑی آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے بسیکلی یہ وین بورڈ ہوتا ہے چپ بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر سپورز ہوتے ہیں مسام ہوتے ہیں اس کے اندر انڈے دینے کی بے شمار جگہیں ہوتی ہیں تو وہاں سے اس کا خاتمہ کسی صورت ممکن نہیں ہوتا تو اس لیے اگر آپ کے گھر میں اس کے سٹوریج کے لیے لکڑی کے کنٹینر ہیں تو ان کو ڈسکارڈ کر دیجئے اس میں نہ کیجئے پھر سٹینلیس ٹیل ہے تو وہ سب سے اچھا ہے نہیں وہ ائر ٹائٹ ہونا چاہیے اور جب بھی آپ نے اس میں نیا آٹا ڈالنا ہے تو پرانا آٹا اس میں سے نکالیں اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد خوشک کریں بلکل اس میں نمی نہ رہن دیں اس کے بعد اس کو ائر ٹائٹ کریں پھر اس کو ایسی جناتے رکھیں جہاں پہ جو ہوادار ہو جہاں نمی کم سے کم ہو وہاں پہ رکھیں اور جب بھی آپ نے اس میں سے آٹا نکالنا ہے نکالنے کے فوراں بعد اس کو دھانپ کے رکھ دیں اس کو ائر ٹائٹ بند کر دیں اس کو کھلانا رہنے دیں کیونکہ یہ اڑ کے بھی آ جاتے ہیں تو اب آپ یہ جب احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں گے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو آٹے کو زیادہ دیر کے لیے رکھنا نہیں ہے آپ نے تھوڑے دنوں کے لیے یعنی ہفتے سے ہفتے ڈیر ہفتے کا سٹاک رکھیں اپنے پاس اس سے زیادہ نہ رکھیں کیونکہ پانچ سے بارہ دن میں ان انڈوں سے لاروے پیدا ہونے ہیں تو آپ نے ان کی انڈوں کی ہیچنگ سے پہلے پہلے تاکہ نہ انڈے اندر پیدا ہوں نہ ان کی ہیچنگ ہو نہ اس میں یہ بیٹلز پیدا ہوں آپ اس سے پہلے پہلے کنزیوم کر کے نیا آٹا لے آئیں پھر آپ ایک اور کام کریں اگر آپ کسی فلور میں ملک آٹا خریدتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آٹے کی بوری کے اوپر تاریخ تیاری بھی ہوتی ہے اور تاریخ ایکسپائری بھی ہوتی ہے اب آپ نے کیا اتیار کرنی ہے وہاں پہ بوریاں کافی پڑی ہوں گی آپ نے اتیار یہ کرنی ہے کہ جس کی تیاری کی تاریخ کو ابھی کوئی دو چار دن پہلے جو تیار کیا گیا ہے وہ والی بوری خریدنی ہے یعنی ایسا آٹا نہیں خریدنا جو آج سے مہینہ پہلے تیار ہوا تھا کیونکہ اس کے اندر اگر وہاں پہ دکان میں بیٹی آتی ہوئی ہے وہاں پہ نمی رہ گئی ہے وہاں پہ یہ بیٹلز اس کے اندر انٹر ہو گئی ہے وہاں سے اس کے اندر انڈے دے دیئے گئے ہیں تو آپ گھار لے کے آئیں گے تو وہی والا لے کے آئیں گے تو اس لیے آپ بالکل فریش والا آٹا خریدیے اور پھر اسے لا کے تو وہ آپ گھار میں رکھیں اور اتنا لے کے آئیں یعنی بیس بیس کلو چالیس چالیس کلو والی بوری نہ لے کے آئیں اگر آپ کی چھوٹی فیملی ہے تو دس کلو والا لے کے آئیں اور پھر کوشش کریں کہ ان دنوں میں جولائی اگست سپٹمبر جب تک ہوا میں معاشر زیاد ہے اور اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ تندور سے اگر آپ کو روٹی لینی پڑی ہے تو کوشش کریں گھار پہ آٹا گون لیں اپنا آٹا دے کے روٹی بنوارے اور یہاں پہ میں فورڈ آتھارٹی کے افسران کو بھی یہ کہوں گا کہ برائے میربانی جب وہ تندوروں کی انسپیکشن کریں جب وہ ریسٹرنٹ میں موجود کیچنز کی انسپیکشن کریں تو تندور سیکشن میں ضرور جائیں اور تندور سیکشن میں جا کے ان کے آٹے کو چھانے صرف اس کو باہر سے نہ دیکھیں اس کے آٹے کو چھانے اگر اس کے اندر انہیں یہ بیٹلز آٹے میں نظر آ جاتی ہیں تو ان کو فوری طور پر الرٹ ہو جانا چاہیے اس کو اچھی طرح چیک کریں وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر یہ والے لاروے نہ ملیں جو آپ کو میں نے یہاں پہ دکھائیں ہیں بعض لوگ یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ جب یہ روٹی تندور میں لگنی ہے یا تبوے پہ لگنی ہے جس کا تیمپریچر کو دو دھائی سو ڈگری تیمپریچر تک جانا ہے تو وہاں پہ جب روٹی بنے گی تو جتنے بھی لاروے ہوں گے جتنے بھی اس میں یہ اے ویولز یا بیٹلز ہوں گی تو یہ سب ختم ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ بے شک کھائیے سو دفعہ کھائیے ٹھیک لیکن میرا دل تو نہیں مانتا کہ میں آنکھوں دیکھی ہوئی یہ سنڈیاں یہ لاروے یہ میں خود کھا لوں یا اپنے بچوں کو کھلا دوں اب ایک اس کی اور مثال بھی ہے ہے تو وہ بڑی نامناسب میرا دل نہیں مانتا کہ میں ایسی مثال دوں آپ مجھے معاف کر دیجئے گا اگر آپ کو بھی یہ بات نا پسند آئے لیکن یہاں پہ کرنی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک دیکچی میں یورن لے لیں پشاب لے لیں اس کو آپ دیکچی کو اوپر رکھ دیں چولے کے اوپر اور اس کو سو ڈگری پہ اُبال لیں اُبلنے سے اس کے اندر سارے جرہ سیم اور سب کچھ تو مر جائے گا اس کا تو کیا وہ پینے کو دل مانے گا کیا وہ اس کے بعد وہ پانی بن جائے گا کیا اس کے بعد وہ سیت بخش ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ وہ آٹے میں اگر ان کا فضلہ شامل ہو گیا ہے یہ خود کچل کے اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں تو کہاں کی سیت ہے جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ یہ ہمارا میدہ اس کو ایکسیپٹی نہیں کرتا اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے ہم اس کے سینسرز مار دیتے ہیں ڈیمیج کر کر کے تو یہ ہماری سیت کے لیے اچھا ہوتا تو ہمیں یہ بیماریاں بھی نہ ہوتی اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلوگز اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ لکھے بات